موسیقی وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھنے وہ جو دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھنے وہ جو دربان وغیرہ اور خیرات ملی ہو جینے سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جینے سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھنے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ جو دربان وغیرہ جو دربان وغیرہ اور آقا کی جڈائی کی تو وہ اشار ہے بللہ آقا کی جڈائی کی تو جو دربان وغیرہ وہ شان ہے بللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھنے وہ جو دربان وغیرہ وہ سیر کی اقنات نے وہ رنگ جمعیا وہ سیر کی اقنات نے وہ رنگ جمعیا لوگوں کے در رہ کے دیوان وغیرہ لوگوں کے در رہ کے دیوان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ تو پھر کیا ہے میرے سامن سلطان وغیرہ حضرت اللہ حضرت اللہ الحافظ اللہ قاری محمد طائر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور طلاقت قرآن مجید سے بحیرہ جو دربان بحیرہ 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 نمائے بحیرہ بحیرہ موسیقی موسیقی بلک صاحب اور مولانا شہدانی صاحب یہ جو لوگ آپ کے سامنے جو عزرات بیٹھے ہیں یہ اس زلے کی قریم ہے یہ گلدستہ جو آج آپ کے سامنے یہ جو عزرات ہیں یہ پورے زلے کے رہنماء ہیں رائبر ہیں یہاں کے سب آستانوں سے ہمارے جو عزرات گدی نشین یہاں تشریف لائے اور اس بڑے آستانے کی اوپر حضرت عبدالرمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ کے سائے کی نیچے آج ہم سب اکٹھے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ گلدستہ یہ جو ہم یہ گلدستہ ان عزرات کو پیش کر رہے ہیں عزرات مولانا شرعانی صاحب شجول ملک صاحب یہاں کی یہ قریم آپ کے سامنے ہے الحمدللہ یہ زندگی جو ہے اس کے اندر آر آدمی کی آج کیونکہ وہ زمانہ ویڈیو کئی ہے تو میں یہ عرض کروں کہ ویڈیو تو سب کی بن رہی ہے پوری زندگی کی بن رہی ہے جس ویڈیو کو آپ آج اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاندان کے سامنے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو وہی سمجھو کہ یہ یہ تمہاری کامیاب ویڈیو ہے اللہ اور رب العزت کے ہاں بھی جب پیشی ہوگی تو وہاں یہی کہا جائے گا اکرا کتابک کفاب نفس کالیومہ علیہ کا حسیوہ تو وہاں پر بھی اگر میں یہ کہوں کہ اپنی ویڈیو ہم دیکھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا تھے ہم کیا کرتے رہے تو بہت آج بھی اگر ہم اس کو غور کریں کہ یہ ہماری جو ویڈیو تیار ہو رہی ہے اور آج یہ پاکیزہ مجمع جس انداز میں جمع ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیرانی صاحب کی یہ فکر کا اثر ہے حضرت کی یہی فکر ہے کبھی یہاں پر لوگ وہ آج بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے حضرت فرما رہے تھے کیونکہ اب دجال کی باتیں ہو رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو سامنے آگئے یہ ان کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا جو لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ سینگوں والا جب آئے گا تو پھر کیا آل ہوں گا آج کے جو علات ہیں تو یہ کافلہ الحمدللہ اس وقت امت کو جس بات کی ضرورت ہوگی کہ آج امت کو یکجا کرنے والے اس غم اور اس فکر کے ساتھ یہ محنت کریں کہ ہم اس امت کو یکجا کریں کہ ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں آج دنیا کے اندر مسلمان مسلمان سے لڑے مسلمان کے آتھ جو ہے دوسرے اپنے مسلمان بائی کے خون سے رنگیں جائیں یہ کیسا افسوس کی بات ہے تو یہ الحمدللہ یہ شرانی صاحب کی فکر کا یہ اثر ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں اور وہ انشاءاللہ تفصیلی بات آپ کے ساتھ سامنے کریں گے اللہ اور بالعزت آپ حضرات کا آنا اور یہ اس پورے زلے کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جائے اور یہ پورا زلہ جو ہے جقیناً آپ حضرات رائبر ہیں رہنما ہیں اللہ اور بالعزت آپ کی چطری کے نیچے سب کی آپ کو رابری کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تھوڑی دیرے کے لیے تکوں کہ شجاول مرک صاحب بھی آپ کے سامنے بات کریں گے اور مردان سے تشریف لائے اور پھر اس کے بعد شرانی صاحب بات کریں گے آپ سب ان کی بات کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں میں پھر آپ حضرات کا شکریہ آتا کرتا ہوں پھر سب زیادہ آتا اور امان صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت محفل سجائی ایک ایک استانے کا شکریہ آتا کرتا ہوں آج یہ ساری کریم جو یہاں اکٹھی ہو گئی اللہ اور بالعزت آپ کو جزائے خیر دے برکتیں اتا فرمائے اور آپ یہی فکر کریں کہ پورا پاکستان یک جا ہو جائے اور پورا پوری یہ جتنی اسلامی قوتیں ہیں جو آج آپس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ سب یک جا ہو جائیں یہی فکر لے کر یہ حضرات بھی آپ کے پاس آئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے جزاک اللہ جا شیرانی صاحب جو ہے وہ تبصیل سے بات بیان کرمائے یہاں جمع ہونے کی مقصد آئندہ کلائے عمل البتہ میں خوشی کے اس میں ہمارے سابزادہ صاحب اطاورامان صاحب اور اسی طرح ہمارے علماء کرام اور سجادہ نشین آستانے آستانوں کے سرپرست اور دنیا میں جو مارفت کے جو اسواق جو محنت وہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے جو صدر صاحب ہے ہمارے بار کے تو ملک صاحب تو اس کا اور سارے ساتھیوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میں میرا تو یہ خیال تھا کہ ہمارا جو ہے سابزادہ صاحب سے ملاقات ہیں اور اس نے ہمیں بلایا ہے اس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور ماشاءاللہ سابزادہ صاحب سے ملاقاتیں ہماری پہلے بھی ہوئی ہیں تو مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو لیکن ماشاءاللہ یہاں تو ملاقاتیں ہی ملاقاتیں ایک دوسرے کے تو میں اس سب کا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس حوالے سے چونکہ اثر کا وقت ہے اور بہت کم ہے تو میں اپنا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ شیرانی صاحب کے لیے تفا کے طور پر حدیع کی طور پر پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ بڑی مہربانی سلام حوالہ رضی عبیاء حمد 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 شخصیت جناب محمد شرانی صاحب مدبر آیا گیا تھا تاکہ پوری امت کے لیے یہ ایک قربت اور وحدت کا بلک خارم بنے اور اس کے بعد دو ہزار دو میں متحدہ مجلس عمل تا ایک تجویز سامنے لائے گیا اور کچھ کی بنیاد پر انتخابی اتحاد وجود میں لائے گیا لہذا مجھے آج اس بابرکت مرکبن شرکت سے اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ستائی سال قبل جو ہمارا راہی تھے حرکت اور دعوت تھی آج اس حریبور کے اس مبارک ترزمین پاستانہ پر مجھے مجھے بھوم وقت کامل شکر نظر آرہی مجھے 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 سبی اس میں ہمارے بریلی مکتب فکر کے معروف ایک شخصیت عالم تھے میں ان کے پاس دیا اور دوران گفتب میں نے ان سے گزارش کی کہ مولانا صاحب یہ بریلی اور دیوبندی جو آپس میں جگڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور جگڑی کی بنیاد کی اس لیے کہ نور جو ہے یہ مقابل ہے ظلمت کا یعنی تاریخی کا نور کو معنی روشنی اور روشنی کا جو ضد ہے وہ بشر نہیں ہے وہ ظلمت ہے یعنی تاریخ اگر آپ کسی دیوبندی سے پوچھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم روشنی ہے یا تاریخی تو اٹھ چاہ ہے کوئی دیوبندی یہ کہہ سکتا ہے یہ کہے گا چنہ اور بشر جو ہے یہ مقابلہ ہے جن اور ملک یعنی مخلوق جو جاندار اور عقل مند ہے وہ تین قسم بشر ہے جو خاص جن ہے جو نار سے ملک ہے جو نور ہے اگر آپ سے میں پوچھ ہوں کہ نبی صلی بشر ہیں یا جن ہے یا ملک ہے تو آپ کیا پڑھیں کہنے لئے یہ بشر ہے میں نے کہا جنگ کیسے تو یہ تو الفاظ کی جانگ ہے حقیقت میں کوئی جانگ نہیں لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم امت کی رہنمائی جذبہ کی بنیاد پڑھیں بلکی بسی رکی بنیاد اسی طرمائی علمائی کرام کی خدمت نگو رشکران کہ ایک ہے تبروک دوس ای ہے شرک یہ تبروک اور شرک اسم فرق زوید مثلا حجر اسوار یہ پتھر چون نہ اس کو ہم باعث برکت سمجھ دیں وہ اس لیے کہ حجر اسوار ہمارے عقیدے میں ذات کے حوالے سے بلکہ جس توحید کا وہ نشان ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو متبرت سمجھ دیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پتر بزات خود عظمت کا حامل ہے بلکہ شغیرہ ہے توحید کا اور اللہ جل جل اللہ فرماتے وَمَا يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّا مِنْ تَقْرِ بَعْتُ اللَّهِ کے پونے کو ہم چومتے بھی ہیں اور مس بھی کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ چومنے اور مس کرنے سے ہم برکت حاصل کر لیکن یہ نہیں کہ حاجت روا یہ ہے حاجت روا اللہ مگر یہ بیت اللہ کے کونے یہ اس توحید کے علامات و شعائر ہیں جس کے ہم صفحہ اور مروہ یہ پہاڑیا ان کے درمیان جو ساغیہ ہے یہ یادگار ہے حضرت حائیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس یادگار وہ یادگار توحید کے علامت ہے تو اس کی پیروی ہم اپنے لیے برکت کا باعث ہی زم زم کا پائی یہ پائی ہے مگر یہ شعیرہ ہے اللہ کی خدرت کا اور اس توحید کا جس کے ہم خائے ہی مشار حرام یہ ایک پہاڑی ہے اور اس پر ہم حاضری اس لئے دیتے ہیں اسی طرح عرفات کہ یہ ہمارے اس توحید کے عقیدے کے شعائر نشانات ہیں تو انسان کے زندگی کے راستے دو ہیں مؤمن کا راستہ سیدھا خالق پی جاتا ہے کافر کا راستہ سیدھا خواہش پی جاتا ہے اب ان دونوں راستوں کے مائل سٹون ہے یعنی نشانہ کے راہ ہیں تو جو راستہ سیدھا خالق ہو جاتا ہے اس راستے کے جتنے بھی مائل سٹون ہیں یعنی شعائر ہیں ان کی تعزیم یہ اللہ کی اتا ہے اور دوسرا راستہ کافر ہے کا ہے جو سیدھا خواہش پہ جاتا ہے اور اس راستے کے جتنے بھی شعائر اور مائل سٹون ہیں ان کی تعزیم شرک شما ہو جاتا ہے کہ حضا راستے دو ہیں زندگی ایک مؤمن کا راستہ جو سیدھا خالق پہ جاتا ہے دوسرا کافر کا راستہ جو سیدھا خواہش پہ جاتا ہے تیسرا جو ایک مذبذب ہے جس کو والین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا کوئی متعین راستہ سویے سے ہے ہی نہیں یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اول یہ یہ جو دعالین ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی متعین راستہ نہیں ہے وہ ان دو راستوں کے درم sc یعنی ان دو راستوں کے درمیان وہ استراب اور تذب رکھ شکار ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ جلالہ فرماتے ہیں وَمِن الْنَنَا سِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَبْ بعض لوگ اللہ کی آقیت کے آخری کنارے پر انتظار میں کڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر خدا پرستی میں ان کو کوئی مادی مفاد اور سہولت نظر آیا تو ترمیان میں جا کر کے کڑے ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مومن کو اور اگر ان کو کوئی خطرہ وہاں پر نقصان یا ضرر کا نظر آیا تو پھر آ کر کے ہوا پرستی کے دائرے کے اندر آتے ہیں اللہ کا دین ہے اللہ ہی کا ترجان درید ہوگا مجمور لوگ تو یہ جو مضبضب ہے اس کے بارے میں اللہ جلالہ فرماتے ہیں وَمِن الْنَنَا سِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُقْمِنِينَ یعنی یقصو انسان جو ایک راستے کے ہیں وہ ہے مومن اور قاتل یہ دو یقصو انسان ہیں اور ان کی زندگی کا راستہ ایک ہے متعین ہے اور سیرا ہے مومن کا خالق ہو جاتا ہے قاتل کا خالق اور دوسرا جو طبقہ ہے اس کے بارے میں اللہ جلالہ فرماتے ہیں وَمِن الْنَنَا سِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُنِنَا بعض روم وہ ہیں جو زبانی کلامی تو ایمان کا دعویٰ کر لے گی مگر چردار و عمل سے اس دعویٰ کیلئے شہادت اور ثبوت پیش نہیں کر اب ظاہر بات ہے کہ خالق ہو لی دعویٰ جب اس کیلئے شہادت اور ثبوت نہ ہو تو وہ کسی بھی معاشرے میں قابل و قبول دعویٰ شمار نہیں کرتا لیکن وہ سودا دعویٰ اور باطل شمار کرتا ہے تو اس لئے اللہ جلالہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کا عمل اور اس کا کردار اس دعویٰ کے لیے بطور شہادت اور ثبوت نہیں ہو لہذا زبان عمل کا اور عمل قول کا تردید کرتا ہے اس کا قول جو ایمان ہے وہ تردید کرتا ہے کہ یہ کردار ایمان کا نہیں ہے اور جو اس کا کردار ہے وہ تردید کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ ثابت نہیں ہے تو اس لئے اللہ جلالہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آلو لیو ما تقولون ما لا تفلو قبر مقتن عللہ ہم تقولون ما لا تفلو ایمان والو وہ بات زبان پہ کیوں لاتے ہو جس کا ثبوت آپ اپنے کردار اور عمل سے پیش نہیں کیا سب سے زیادہ اللہ جل جلالہو انسانوں کی کردار میں ناپسند کرداری ہے کہ اس میں دوغلا پن ہو اور دوہرے نیار کا حامل ہو اس لئے کہ جن انسانوں کی شخصیت دوغلا پن دوہرہ نیار یعنی وہ اپنے لئے تو خیر کا اور دوسروں کا فیصلہ کچھ اور کرتے ہیں اور وہ سامنے کچھ نظر آتے ہیں اور پیٹ پیچھے کچھ اور بن جاتے ہیں وہ قول کے ایک ہوتے ہیں اور عمل کے دوسرے ہوتے ہیں وہ آج کے ایک اور آنے والے کل میں دوسرے ہوتے ہیں تو یہ جو دوغلا اور دوہرہ نیار ہے زندگی کا اس جو دوہرہ نیار کو برقرار رکھنے کے لئے جو دولے کی ان کو ضرورت پڑی یہ لوگ بہتا خلافی بھی کرتے ہیں اس لئے اس دوہرہ نیار کو برقرار رکھنے کے لئے بنیا بہتا خلافی یہ دھوکہ اور خیانت بھی کرتے ہیں کہ جب انسان دوغلے پنگ اور دوہرے نیار کا مالک ہوتا ہے تو اس کی شخصیت سے انسانیت سلب ہو جاتی ہے کیونکہ انسان انس سے ہے اور انسان وحشت اور نفرت کا زیدہ ہے جس کا معنی ہے اپناہیت قربت اور دوستہ اور انسان کے تیودار کیلئے توہید یہ قصر ہے یعنی جو اپنے لئے پسند کریں وہ دوستوں کے لئے بھی پسند کریں اور وہ جو سامنے وہ پیٹ پیچھے بھی دوستوں کا پر پر جو اپنے لئے نا پسند کریں وہ دوستوں کے لئے بھی نا پسند کریں نہ اپنے ہاتھ اور زبان کا ضرر کسی کو پہنچائیں نہ دلوں دماغ کے ارادوں اور منتوبوں کی ضرر کا کوئی مشانہ بنائیں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ سے لوگوں کو تحفظ دیں بلکہ اس کے پیٹ پیچھے بھی دوستوں کی دفاع اپنا انسانی اور ایمانی فریقی غیبت یا تحمت یا ضرر نظر آئے اور اس کے پیٹ پیچھے آپ نے اس کی دفاع نہ کی تو جب تمہیں اللہ کے دفاع کی ضرورت بڑھے گی تو اللہ تمہاری دفاع نہیں کریں بھائی کے فکروں تردار میں دوسروں کو اپنا ہم پلہ رکھنے کے لئے دو مشکل مقامات ہائیں اور تمہارے سامنے آئیں گے اور ان مشکل حالات میں بھی برابر رکھنا انسانیت کی بطا کے لئے ضرورت ہے ایک حضورت ہے کہ اگر آپ دوسروں کو خیرفاہی کے فکروں کردار میں اپنا ہم پلہ بنائیں تو اس سے تمہیں ذاتی طور پر نقصان کریں تمہارے تمہارے رشتداروں اور برابروں کو اس سے مقصان کرتا ہے اللہ جلالہ فرماتے ہیں کہ اس مشکل صورت کے حال میں بھی انسانیت کو حادثیت نہ دیا جائے بلکہ دوسروں کو خیرفاہی کے فکروں کردار میں اپنا ذاتی طور پر نقصان کریں جیسا کہ اللہ جلالہ فرماتے ہیں کون خوامین تلقص شہداء اللہ ولو على انفسکوں اجلو اس استقامت سے قرر رہے کہ اگر خیرفاہی کے فکروں کردار میں آپ دوسروں کو ہم اپنا ہمپلہ بنائے اور برابر کریں وہ تمہیں ذاتی طور پر اسے مقصان کریں تو اس مقصان کو آپ برواشت کریں لیکن انسانیت کے جاتے سے پیسل نہ جائیں دوسرا جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص آپ کا بدترین اور بدترین دشمن ہو یعنی دشمنی بھی بدترین دشمن ہو اور سکھ دشمنی اس کے ساتھ ساتھ وہ بدترین بھی ہو تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کو بھی آپ خیر فاہی کے فکر و کردار میں اپنے آپ کے ساتھ برابر رکھیں اور انسانیت کی جادے سے آپ اپنے آپ کو بسلن کا شکار اللہ جل جلال فرماتے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُ اَجْرِ مَنَكُ اَجْرِ مَنَكُ اَجْرِ مَنَكُ برابر کیونکہ یہ برابری تمہارے خیر کے لیے ہے تاکہ تُو انسانیت کے جادے پر برطرہ اللہ جل جلال فرماتے لا تستوی الحسن وَلَا سَيَّعَ خیفاہی کافی کو کردار اور خودورزی کافی کردار معاشر جندگی میں برابر مہین ہو سکتا ہے فودورزی کا علاج اگر آپ فودورزی سے کریں گے تو اس کا مثال ایسا ہوگا جیسا کہ زخم کا علاج مزید زخم سے آپ کریں اور اگر آپ فودورزی کا علاج خیرفاہی سے کریں گے تو اس کا مثال ایسا ہوگا جیسا کہ زخم کی آپ مرہم پٹی کریں اللہ جل جلال فرماتے لا تستوی الحسن وَلَا سَيَّعَ ادفع بیلتی ہی افسر خودورجی کی دفاع خیرفاہی سے اور آپ جانتے ہیں کہ درینوں کے ساتھ بھی جنہوں نے خیرفاہی کا رویہ اختیار کیا ہے وہ طریقے بھی انسان سے خود پر کرنے رہے ہیں اور اللہ جل جلال فرماتے ہیں وَمَا يُلَقْطَاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلَقْطَاهَا اِلَّا جُوَحَدٍ عَظِمٍ اس مرتبِ انسانیت پر بھولوں پر قرار رہ سکتے ہیں کہ جو حالات کے نشیق و فراز سے نو جذباتی بنے کہ لوگوں کے گلے پڑھ جائے اور اپنے لئے مشکلات کا باعث کریں اور نہیں معیوسی کا شکار ہو کر کہ اپنے انسانی اور ایمانی فریضے سے رکھ رہے ہیں وَمَا يُلَقْطَاهَا اِلَّا ذُوحَدٍ عَظِمٍ اور یہ انسانیت کا بہت بڑا حصہ ہے جو تم لوگوں بھی نہیں کرتا آگے اللہ جلال جلال فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْزَغَلْنَكَ مِنَا شَيْطَانِنَا فَسَائِدِينَا اگر تم اپنے اندر شیطان کے جانب سے فودغردی پر تقصاحت کو محسوس کریں تو اس کی دیوار اللہ کی ہدایت کے لئے سے کریں اور یہ تمہارے میں دیتا ہے لہذا اگر ہم انسانی سطح پر خیرفاہی کے فکر و ترداد کو اپنا لیں جو حد میں اپنے آنکھ کو دیتا ہوں وہ دوسری انسان کو دائی کو بھی دوں اور اس کے ساتھ میری بلارش یہ ہوگی کہ ہمیں چاہیے کہ کمت کے مسلمات کو بلخصوص اور انسانیت کو بلخصوص متحد رکھنے کے لئے اپنا ترداد ادا کریں اور یہی آستانیں ہیں یہی علماء ہیں یہی کمی نعماء ہیں جو ان کی نیکنیتی اور خرفاہی انسانیت اور امت کے لئے اتفاق اور وحدت کا ذریع برسکت ہے اللہ ہمیں توثیق دے انسانیت میں بلعموم اور امتی بلخصوص وحدت اور معاونت پیدا کرنے کے لئے واہو دوائے